بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللغات الاربیہ پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ففٹی ون اٹھ درس العاشر دسوان سبق ہے اس میں جو ہم نے وہ پڑھے تھے زمائر رہا وہ آج ان کی دوبارہ آئیں گے تھوڑی بہت کچھ نی چیز ہوئی تو تو ہوگی تو زوہ صاحب آپ حمد ہیں جنر صاحب آپ محمد ہیں حمد من انتر حمد آپ کون ہیں محمد انا طالبو بل جامیاتو میں یونیورسٹی کا طالب ہوں بل جامیاتی جب بھی بی لگے گا شروع میں تو آخر میں کسرہ لگے گی بل جامیاتی حمد انتر طالب جدید کیا آپ نئے شاگر تھے محمد نام جیہا انا طالبو میں طالب ہوں جدید نیا جیہا میں نیا سٹوڈنٹ ہوں حمد من اینہ انتر آپ کہاں سے انا من الہندی میں ہندوستان سکھ ہندوستان سکھ حمد مسنوکا آپ کا نام کیا ہے اسمی محمد میرا نام محمد ہے حمد حازل فتل لذی معاق یہ یہ جو نوجوان ہے آپ کے ساتھ کون ہے حمد 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 یہ میرا دوست ہے حمد احوہ ایزن من الہندی کیا وہ بھی اسی طرح ہندوستان سے ہے ہندوستان سے ہے لا نہیں روامو من الیابانی وہ جاپان سے حمد اسموہ اس کا نام کیا ہے اسموہ اس کا نام حمد ہے اسموہ اچھا یہاں پہ رکھیں ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ مردوں کے نام کے ساتھ ہم تنمیر لگاتے ہیں اور عورتوں کے نام کے ساتھ ہم دمہ لگاتے ہیں وہ جو مرد ہیں جن کے نام کے آخر میں گولتا آتی ہے یعنی کہ اہے مرد لیکن نام ان کا مونس کی طرح لکھا جاتا ہے ان مردوں کے نام کے ساتھ بھی آخر میں ہم یہ دمہ لگائیں گے تنمیر نہیں لگائیں گے جیسے کہ یہاں پہ حمزہ ہے تو اس کے ساتھ ہم نے دموہ لگائی ہے صرف حامد ما لگتو کا یا محمد آپ کی زبان کیا ہی اے محمد محمد لگت اردیت میری زبان سر اردیت اردو ہوتا ہے نا بلکل میری زبان اردو ہے حامد یہ لگتو سہل ہے کیا یہ زبان آسان ہے نعم جی ہے یہ لگتو سہل ہے جی ہاں یہ آسان زبان ہے حامد و حمزہ تو ما لگتو ہو اور حمزہ آپ کی کیا زبان ہے نہیں نہیں غلط تجمع غلط ہے ما لگتو ہو اس کی کیا زبان ہے اس کی کیا زبان ہے اور حمزہ کی کیا زبان ہے ٹھیک ہے چاہے محمد محمد لگتو ہو یابانیا اس کی زبان جیپانی ہے واہیا اور وہ لغت سابت اور وہ مشکل زبان ہے اینہ اینہ ابو کیا محمد حمد آپ کے ابو کہاں اینہ کہاں ہے آپ کے ابو اے محمد ٹھیک ہے جی اب یہاں بھی دیکھیں کہ ویسے جب کوئی لفظ ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کا کی ڈیٹھ لگا دیتے لیکن جو اب ہے اور اکھ ہے یہ دو ایسے لفظ ہیں کہ ان کے ساتھ جب ہم کا کی لگاتے ہیں تو ساتھ ہمیں واؤ لگانا پڑتا ہے یہ پوائنٹ آپ نے یار رکھنا ہے کہ اس میں ہم نے واؤ کا اضافہ کیا خود سے لیکن جب یار لگاتے ہیں اس کا تو واؤ کی اضافہ کی ضرورت نہیں ہے آگے پڑھیں محمد محمد حبیر فلقویتی میرے بھوک قویت میں ہے ہوا طبیب شہر وہ مشہور ڈاکٹر ہے ہم اتبا اینہ امو کا اور آپ کی والدہ کہاں سی محمد حیاء ایزر وہ بھی فلقویتی قویت میں ہے ماہ بھی ابو جان کے ساتھ وہ بھی ابو جان کے ساتھ قویت میں ہے حیاء وہ مدلسہ تو ٹیچر ہے ہونہ کا وہ وہ ٹیچر ہے یہ ماضی ہے آج ہم نے یہ نئی چیز ہے آپ کے لئے اب بھی آپ نے ماضی کی گھنے نہیں پڑی آپ نے صرف مزارع کی پڑی تھی تو یہ جو ہے نا آج زہابتہ کیا آپ گئے یہ سیکنڈ پرسن کے لئے زہابتہ اور اپنے لئے زہابتو میں گیا اور یہ ہم مصطف پڑھیں گے زہابتہ آپ پڑھ شکی ہیں پہلے زہابتہ وہ گیا زہابتہ آپ گئے زہابتو میں گیا ٹھیک ہے ماضی کی بات محمد محمد نام جیہا زہابتو جیہا میں گیا تھا حامد وزمیل اور آپ کے دوست این ابو اس کے والد کہاں ہیں محمد محمد ابو ان کے والد یہ جبان میں ہے وہ تاجر ان کبیر وہ بڑے تاجر ہیں حامد دل منورہ وہ وہاں مدینہ منورہ میں ساتھ ہیں یہاں ہنا کا مطلب ہے یہاں ہنا جی سر ہنا ہے وہ یہاں مدینہ منورہ میں میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہیں ساتھ ویڈی اور واہدت اور میری ایک بہن ہے اسم زینب اس کا نام زینب ہے واہیا اور وہ فر اراکی اراک میں ہے اپنے شوہر کے ساتھ زوج محمد اس کے شوہر انجینئر ہے ٹھیک ہے حمد اندہ سیارت کیا آپ کے پاس کار ہے اے میرے بھائی محمد لا نہیں ما اندی سیارت نہیں میرے پاس کار نہیں ہے اندی دراجت میرے پاس بائیک ہے سر دراجت بائیک ٹھیک ہے بائیک صحیح بائیک بائیک بھی کہتے ہیں ان سے ہمزہ ہمزہ اندہ سیارت اندہ اس کی سیارت اس کے پاس گاڑی ہے ہمزہ کے پاس گاڑی ہے یعنی کہ جو ہمزہ کے ہے اس کے پاس گاڑی ہے بلکل اور ماں کا مطلب یہاں پہ نہیں ہے پہلے ہم نے پڑھا تھا ماں کا مطلب کیا آج ہم نے پڑھا ہے ماں کا مطلب نہیں آج ٹھیک ہے فائزہ آپ پڑھیں پورا شروع سے کریں فائزہ ان کی لائن میں ہیں کہ ڈراپ ہوگی ان کی لائن میں تو ہے پتہ نہیں سردی سردی آپ کو میری آواز آرہی ہے اب آرہی ہے یہ پڑھیں پورا کا پورا مقالمہ آپ ہی جی فائزہ سردی سردی کال میں کوئی پڑھا ہے کیونکہ مجھ ساری آواز آرہی ہے اچھا ہینٹری میں بھی کبھی کال مسئلہ ہو جاتا ہے پرانی اگر ہو جائے زیدہ تو آپ یہ مقالمہ شروع سے پڑھیں سار آپ مجھ دوبارہ کال کر لیں پڑھیں اب آواز آرہی ہے پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں پڑھیں تو سار میں ہینٹری ہوں تو اس کے بغیر تو میں نہیں پڑھ پاؤں گی ہینٹری کے ساتھ آپ کو میری آواز نہیں آرہی چل لیں پھر آج آپ سنیں گی بس ٹھیک ہے سنیں آم آرہی 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 آپ دیکھ حمد مان انتا آپ کون ہے محمد انتا تعلیب بس جامیہ میں انیوستی کا سٹوڈنٹ ہوں حمد انتا تعلیب جدی کیا آپ نئے سٹوڈنٹ ہے محمد نام آم انتا تعلیب جدی ہا میں نئے سٹوڈنٹ ہوں حمد آپ کہاں سے ہیں محمد انا من الحندی میں ہند کے ہوں حامل آپ کا نام کیا ہے محمد اسم محمد میرا نام محمد ہے ومن حاز الفتح اللہ زمان کا اور یہ جو آپ کے ساتھ نوجوان ہیں جیس کون ہیں ہوا زمینی وہ میرا دوست ہے احوا احوا ایدن من الحندی ہوا آہوا ہوا آہ ہوا کیا وہ ایدن من الحندی کیا وہ بھی ہندوستان سے ہیں لا نہیں ہوا من الیابان نہیں وہ جاپان سے ہیں ماں اسمو ہوا ان کا نام کیا ہے اسمو ہوا اسمو ہوا حمزہ تو ان کا نام حمزہ ہے ماں لگا تو کا محمد آپ کی زبان کیا ہے محمد لگا تل اردیا اردیا میرا میری زبان اردو ہے آہ ہیا لگا تو سہلا تو کیا یہ کی زبان آسان ہے نام ہاں ہیا لگا تو سہلا تو ہاں یہ زبان آسان ہے وحمزہ تو ماں لگا تو ہو اور حمزہ ان کی زبان کیا ہے لگا تو یابانیا تو ان کی زبان جبانی ہے رکیں 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 بریک پارے وہ حمزہ ماں لگا تو ہو اس میں یہ کس سے بات کر رہا ہے وہ حمد وہ محمد کے بات کر رہا ہے اچھا تو مطلب کیا ہوگا جملے کا اور حمزہ اور حمزہ ماں لگا تو ہو سر آپ کی تو نہیں آئے گا آہ تب مطلب ہے آپ بتائیں اور حمزہ کی زبان کیا ہے اور حمزہ کی زبان کیا ہے زیادہ بیٹرز کا تجمع یہ ہے کہ اور حمزہ اس کی زبان کیا ہے یعنی کہ حمزہ کی زبان کیا ہے اور حمزہ ماں لگا تو ہو اس کی زبان کیا ہے محمد لگا تو ہو اس کی زبان یابانیاتو اس کی زبان جپانی ہے وہی یا لگا تو سبا آتو اور اس کی زبان مشکل ہے ساباتون اللگا تو یابانیاتو اور یہ بس ویسے دکھا ہے تصویر کے ساتھ سے جو پانی زبان آئینہ ابو کا یا محمد آپ کی ابو کہاں ہے محمد ابھی فل کوئیت میرے ابو کوئیت میں ہے ہوا طبیب شہیر وہ ایک مشہور دکٹر ہے اچھا فائزہ فائزہ باسم نے یا تو سمپل پڑھ یہ کریں ہوا طبیب شہیر یا پھر اگر ارکت لگاتی ہیں فر صحیح ارکت لگایا کریں ہوا طبیب شہیرن اور آپ کی والدہ کہاں ہے ہی یا وہ ایدن کل قویت کل قویتی کل قویتی یعنی وہ قویت میں میری امی کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ ہیں امی امی کے ساتھ کسی سے رہو گئی ابو کے ساتھ ہیں دو امی ہے کل قویت میں ابو کے ساتھ ہیں کسی کی دو امی تو نہیں آمی سے وہ مدارسہ چانے ہی یا مدارسہ تو ہونا اور وہ وہاں پر ٹیچر ہے فیمی ٹیچر ہے آج آآ زہبتہ کیا آپ گئے ہیں کل قویتی قویت کی صرف یا محمد اے محمد نام زہبا تو ہاں میں گیا ہوں ورزمین لکا اور آپ کی دوست اینہ آبو اور آپ کی دوست ان کے ابو کہاں ہیں ابو ہو فیل یابانی ان کے ابو جبان میں ہے ہوا تاجر کبیر وہ بڑے تاجر ہے ٹھیک ہے آآ لاکہ آخن یا محمد کیا آپ کے بھائی ہیں اے محمد نام ہاں لی آخن واحد میرا ایک ہی بھائی ہے اسمہ اسکرماتو 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 مدینہ مناورہ اور وہ اور وہ یہاں میرے ساتھ مدینہ مناورہ میں ہے ولی اختو واحد اسمہ اور میری اور میری ایک بہن ہے اسمہ ان کا نام زینب میری ٹھیک ہے اور میری ایک بہن ہے ان کا نام زینب ہے واہی فیل ایراق مائی یاد بہنجی اور وہ وہ ایراق میں ہیں اپنے شوہر کے ساتھ زوجوہ محاندیسن اور ان کے شوہر ان کے اچھا یہاں پہ رکھیں تھوڑے دن ماں زوجی ہاں لکھاو ہے اور آگے زوجوہ لکھاو ہے یہ کسرا اور دمکہ کی فرق سمجھ لگے اب لوگوں کیوں لگے سمجھ لگاو ہے مطلب تو ایک یہ جو ماں ہے جب بھی کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کے آخر میں کسرا ہم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ماں جب بھی کسی لفظ کے آگے آتا ہے تو اس کے آخر میں ہم کسرا لگا دیتے ہیں اس لئے ہم نے زوج انہیں کے شور کے آخر میں ہم نے کسرا لگا دیا تو وہ بن گیا زوجیہ تو اگلا جو زوجوہ ہے اس سے پہلے کوئی لفظ نہیں ہے یعنی کہ ماں موجود نہیں ہے اس لئے ہم نے زوجوہ لکھا ہے اصل اصلیت میں لکھا ہے اس کو زوجوہ محندیس یہ فرق ہے سمجھ لگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں کیا سمجھ لگی جب بھی کسی لفظ کے ساتھ ہم ماں لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں تو اس کے آخر میں ہم کسرا لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب وحی یا فی الیراکی وحی یا فی الیراکی وحی یا فی الیراکی ماں زوجیہ اس میں زوجیہ کے شروع میں ماں لگاوے ہیں اس لئے ہم نے زوجیہ کے آخر میں کسر لگائی ہے لفظ زوج ہے اور زوج کے آخر میں ہم نے کسر لگائی ہے ٹھیک ہے آگے پڑھیں فائزہ سر جی جہاں معاہ ہوگا اس کے مطلبات والے کو کسر دے گا معاہ سر جنہیں ٹھیک ہے جنہیں ٹھیک ہے چلیں فائزہ پڑھیں آنکھے سر آپ یہ زوجیہ کا سندھا رہے تھے اچھا جب بھی ہم کسی لفظ کے ساتھ زوج ماں لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں ماں تو اس لفظ کے ساتھ ہم آخر میں کسر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے روپ جڑ کا ہم نے پڑھا تھا خلفہ ماما کا پڑھا تھا اسی طرح ایک لفظ ہے ماں یہ جب بھی لگائیں گے تو اس لفظ کے آخر میں ہم کسر لگا دیں گے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے واہیہ فی العراق کی ماں زوجیہ اس ماں کی وجہ سے ہم نے زوجی کے آخر میں کسر لگا دی ٹھیک جہاں بھی ماں آئے گا وہاں پہ ہمیشہ کسر کا استعمال کریں گے بالکل ہمیشہ آج جگہ جب بھی ماں آئے گا ہم اس کے آخر میں کسر لگا دیں گے آگے ہمیں انڈی کا سیارتو یہ آخری یہ آپ کے پاس گاڑی ہے میرے بھائی لا نہیں ماں انڈی سیارتو نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے انڈی دروجہ میرے پاس بائک ہے حمزہ تو انڈا سیارہ اور حمزہ کے پاس گاڑی ہے آپ پہ کوئی چیز دیکھیں جب گاڑی کی بات آئی ہے تو اس نے کہا انڈا کا لیکن جب بھائی بہن کی بات آئی تھی تو اس نے کہا تا لی لاکا یہ یار رکھیں جب بھائیو بہن کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں لاکا اور جب کسی چیز کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں انڈا کا انڈی سمجھ آگی آگے چلتے ہیں تمرین ہیں مشکین یہ سوال جو آپ لکھے ہیں اچھے خاصے بائی سوال ہیں تو شروع جیم پہلے دس میں جنت صاحب آپ سوال پوچھیں جو آپ کو جواب دیں گی ضائع کے ساتھ سے سوال پوچھنا جی سر اس میں کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے عورت سے بات کھا نہیں ہے مسمو کی ٹھیک ہے زویا اتنی اتنی زویا ٹھیک ہے اینا آنتی آپ کہاں کہیں انا میں پاکستان میں پاکستان بس ٹھیک ہے مالوغاتو کی آپ کی زبان کیا ہے مالوغاتو کی ایک منٹ رہا امی 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 نایدر نایدر پاکستان 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 سوی سوی آپ نے آن سے دے ریا ٹھیک ہے اینا ابو اینا ابو 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 کی ابو کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اینا ابو کی آپ کی امی کہاں امی فالجنہ کہاں امی فالجنہ هاگی زوی وصلہ کنکوین یاللہ خیال کنکوین ان شاء الله زویا ہم نیکس پسیل حالاکہ آپ کیا آپ کے بھائی ہیں آلاکی آلاکی آخون آلاکی کیوں لگانا ہے کیونکہ آپ خاتون سے بات کر رہی ہیں آج ٹھیک ہے سر اگر میں مل سے بات کر رہی ہوں تو یہ آلاکہ لگاتے ہیں وہ بھی آپ بھی عورت ہیں آپ کے ساتھ بھی لاکی لگاتے ہیں آلاکی آخون نہیں مطلب بکر میں بات کر رہی ہوں شمیل سے تو میں اسے کیا کہتے ہیں آلاکی جو سمجھے ہوتا ہے اس کے اصاب سے ہم زمین لگاتے ہیں آپ کے سمجھے ابھی ایک عورت تک کھڑی ہے تو آپ کہیں گی آلاکی آخون کیا آپ کھڑا بھائی ہے نام اخوات اخوات نام اخوات ٹھیک ہے نام اخوات اخوات واحد جی ہاں میرا ایک بھائی ہے بھائی ہے آلاکی اخوات اندکی سیارہ نام اندی سیارہ آخون کھڑی نہیں آیندکی دراجہ تو کیا آپ کے پاس بھائی ہے نام اندی دراجہ آیندکی کلم کیا آپ کے پاس کلم ہے نام اندی پلیمون چلیں جو آگیا سوال پوچھیں فائزہ جواب دیں گی اندگر دفتر کیا آپ کے پاس کوپی ہے یا ریجسٹر آیندکی اندکی اندکی دفتر کیا آپ کے پاس ریجسٹر بھائی ہے نام اندی دفتر ہاں میرے پاس کوپی آنید ابو کی تاجر آپ کی تاجر ہیں لائم نہیں ابھی کنس مین مین محمد ممین محمد مین جیزو ہے اگل اس وان مان لوگاتو ہوں لوگاتو ہوں اور دیا این ابو ہوں ابی ابی پہلے سوال کا مطلب تھا ہے این ابو ہوں کا کیا مطلب ہے اس کے والد آپ کے روضہ ہیں اس کا والد کہا ہے تو فائزہ جواب دیں اس کے والد کہا ہے محمد کے ابو ہوں فل کوئیتی ابو ہوں فل کوئیتی اس کے ابو کوئیت میں ہیں فل کوئیتی این ابو ہوں ان کی روض کی والدہ کہاں ہیں امی ہی نہیں امی نہیں امو ہوں فل کوئیتی ماں ماں ابو ہوں ماں کا ابو ہوں یہ ابو گنار ماں ابو ہوں ماں ابو من اینہ حمزہ حمزہ کہاں ہیں حمزہ تو فل یبانی من الیبانی اب یہاں پہ من کیوں لگایا ہے پہلے میں نے فیل لگایا تھا یہاں پہ من لگا دیئے کیا وجہ فائزہ سر مین سے مراد سے ہوتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے تو یبان یبان سے ہیں ٹھیک ہے جی ماں لوگتو ہو اس کی زبان کیا ہی لوگتو ہو یبان ہی زبان جبانی ہے جنت اگلے سوال آپ پوچھ لیں جی سر اینہ ابو ہو آپ کے اینہ ابو ہو ابو ہو ان کے ابو کہاں ہیں ٹھیک ہے ان کے ابو کہاں ہیں ابو ہو ابو ہو فیل یبانی ابو ہو فیل یبانی ان کے ابو جپان میں ہے صحیح ہے اینہ زینب زینب کہاں ہے زینب 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 فیل ایراک ایراک ماز ہو دینا اینہ زو اینہ زو جو ہے ان کے شوہر کہاں ہیں اس کا شوہر ایراک ایراک عزو جوہ عزو جوہ مدوست کیا وہ ٹیچر ہے کیا ان کے شوہر ٹیچر ہے لا مہندس نہیں ان کے شوہر وہ انجینر ارسطاد نہیں اس کے جو ٹیچر ہے اس کا جو شوہر ہے وہ ٹیچر ہے چلیں میری دعا ہے آپ صاحب کو بھی اچھا سا کچھ زوج مل جائے جلدی سے جل ساری آپ کو بھی آگے چلتے ہیں دا فی الفراغی فی ما یلی الدمیر ہو وہا یہ دو زمین آپ نے لگانے ہیں دونوں کے مطلب آپ کو پتے ہیں تو دو دعا آپ صاحب نے کرنے کیا جائے صاحب پہلے دعا آپ کریں آج ہل 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 بینسل پوالی بہ یہ نبکی شاگردہ ہے اس مہا زینب اس کا نام زینب ہے محمد پبیپن محمد بروکٹر ہے ابنو مہاں ڈیسن اور ان کے بیٹے انجینئر ہیں جی جنت اگلی دعاپ شکریہ لے ہزار و حضر و و جلو ہے یہ ادمی تاجیر اون کبیر آہ یہ ادمی بڑی تاجیر ہیں اس مہو ان اس مہو ان کا نام عبداللوہ ابت اللہ ہے آمنہ تو آمنہ فیل اور کمرے میں ہے اور اس کی امی فیلمت باقی کچن میں ہے اور اس کی امی کچن میں ہے کیا چیز ہے اس کی بہن کیا چیز ہے اس کی بہن کیا کام کرتی ہے پیشنٹ مریض غلط نئی سی وہ نارس ہے نارس ہے صحیح صحیح خارجہ محمد من الفت سے اور محمد سلاس سے نکلا وقت خارجہ اور نکلا معاہو اس کے چاہز زمیلو کا اس کا دو زمیلو ہو ٹھیک ہے جی ہاتی خمسطن اسیلتی واجبتی ویتی کمار کلمسیللاتی وہ کہہ درزی مسال ہے نا ایسے پانچ سوال جواب لانے سوال یہ ہے کہ آئندہ کا کلم کیا آپ کے پاس کلم ہے نام اندی کلم جی ہاں میرے پاس کلم ہے دو دو آپ سب لے ہیں سوال جی زویا نام اندی دفترون جی ہاں میرے پاس جی جی نت جی جی نت آپ اگلے سوال پر آجیں اس میں اس طرح کا جو سوال جواب ہیں ویسے لائیں سر کون سوال یہ چوتھا ہاتی خمسطہ آئندہ کا کلم لا ما اندی کلم نہیں میرے پاس کلم نہیں ہے ما کا مطلب ہے نہیں آپ کا جو غلط کر دیا آپ نے مطلب ہی تو آپ کہیں لا نہیں میرے پاس اپارٹمنٹ آپ نے سوال پوچھتا تھا نا آئندہ کا بھئی تن کیا آپ کے پاس گھر ہے تو اس کا جواب یہ ہے لا ما اندی بھئی تن نہیں میرے پاس گھر نہیں ہے آئندہ کا کتاب کیا آپ کے پاس کتاب ہے لا نہیں ما اندی کتاب نہیں میرے پاس کتاب نہیں ہے آگے فائدہ آپ دو سوال جواب لیں آئندہ کا کھر بن آئندہ کا کھر بن کے آپ کے پاس کلاس ہے نام ہاں اندی کھر بن میرے پاس کلاس ہے آپ نے کہنا تھا نہیں لا ما اندی کھر بن نہیں میرے پاس کلاس نہیں ہے اگلا سوال بنائے تو دو دو نہیں بنانے اس بچے ہوتے سوال پر ہم آگئے ہیں آئندہ کا کلم ہم اچھا پانچہ سوال ہے بھائی تو لفظ لکھا ہے فائزہ صاحبہ ان لفظوں کا مطلب بتائیں جنہیں بھی لکھے ہیں اس تصویر میں بھائی تو ایک گھر ایک عام گھر بھائی تو میرا گھر بھائی تو کا تمہارا گھر بھائی تو ہوں اس مر کا گھر بھائی تو ہا اس عورت کا گھر ٹھیک ہے جی اگر یہ ہے ادف الاسماء لاتیہ الہ متقلم والمخاطی والغائب والغائبت تو کما ہوا موظف المسال اچھا ادف الاسماء جو کلم ہے یہ اسماء ہے اور اچھا یہ کلم کا یہ متقلم کے لیے مخاطب کے لیے اور کلمی متقلم ہے کلم کا مخاطب ہے کلم ہوا غائب ہے اور کلم ہا غائبہ ہے اس طرح آپ نے یہ سب بنانے ہیں یہ کتنے لازمیں ایک دو تین چور پانچ چی سات آٹھ ہیں تو جی جو ہے پہلے تین پڑھیں آپ ہاں یہ سوڈا تھی کتاب ہے اگلا یہ میرا بیٹھ ہے یہ آپ کا بیٹھ ہے آجا تری روحو یہ اس کا بیٹ ہے اس مرد کا بیٹ ہے آجا کلمہا یہ اس عورت کا بیٹ ہے سری روحا یہ اس عورت کا بیٹ ہے ٹھیک اگلا سوال ہازہ اسمی یہ میرا نام ہے ہازہ اسمی یہ میرا نام ہے ہازہ اسمہ یہ اس عورت کا نام ہے جی جنت من دیلی یہ میرا روحوو ہے ہازہ من دیلو کا یہ اس کا روحوال ہے آپ کا ہزہ یہ آپ کا روحوال ہے ہزہ من دیلو ہو یہ اس مرد کا روحوال ہے ہزہ من دیلو ہو یہ اس عورت کا روحوال ہے ٹھیک ابنوں بیٹا حاضر ابنی یہ میرا بیٹا ہے حاضر ابنوں کا یہ آپ کا بیٹا ہے حاضر ابنوں یہ اس مرد کا بیٹا ہے حاضر ابنوں ہا یہ سورت کا بیٹا ہے چلیں ٹھیک ہے ماں آگے ہے فائزہ فائزہ حاضر ابنوں کا یہ اس مرد کی گاڑی ہے غلط 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 حاضر ابنوں کا حاضر ابنوں کی گاڑی ہے مطلب یہ آپ کی گاڑی ہے کس کی گاڑی ہے یہ آپ کی گاڑی ہے چلیں ٹھیک ہے چلیں ماں لیتاو میری گاڑی ہے حاضر ابنوں کی گاڑی ہے یہ اس مرد کی گاڑی ہے ٹھیک حاضر ابنوں کی تیارت کی گاڑی ہے چلیں ٹھیک ہے آگے کیا ہے مفتا کا مطلب مفتا کا کیا مطلب مطلب ٹھیک ہے چابی صحیح ہے حاضر چابی میں ذکر ہوتی ہے نا بلکل حاضر مفتا ہی حاضر میPSہ ہی یہ میری چابی ہے حاضر حاضر مفتا ہو کا یہ آپ کی چابی ہے آگے حاضر میPSہ ہو حاضر میمیٹا ہوہ люди یہ اس بٹ کی چابی ہے حاضر میPSہ ہا یہ اس عورت کی چابی ہے ٹھیک ہے غلط 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 حاضی کیوں لگایا پھر وہ ایک ہاتھ ہے نا اگر دو ہاتھ ہوسی کو حاضر آتا آت دو ہی ہوتی ہے ہاں کسی کے تو ہم ہمیشہ آتھ کے لیے حاضر لگاتے ہیں پاؤں کے لیے ہمیشہ ہاظ ہی لگاتے ہیں پاؤں کے لیے ہمیشہ ہاظ ہی لگاتے ہیں آنکھوں کے لیے ہمیشہ ہاظ ہی لگاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب پاس رخ باٹی کے لیے سب کے لیے نہیں صرف ان کے لیے جو ہمارے پاس دو ہیں آنکھیں دو ہیں آپ کے پاس تو اب ایک آن کی بات کریں یا دو کیو کریں تو بات ہمیشہ حاضی ہی ہوگی سر اس طرح پھر نوز کے لیے حاضہ آئے گا ہاں کیونکہ نوز ایک ہی ہوتی ہے ہمارے پاس اس کے لیے ہمیشہ حاضہ لگے گا ہاں کیونکہ نوز ایک ہوتی ہے ہاں کیونکہ نوز ایک ہوتی ہے یہ اس مر کہا تھا ٹھیک ہے یہ اس عورت کہا تھا ٹھیک ہے جی آگے لی میں یہ الفاظ ہیں زیوہ سب آپ پڑھیں لی لکا لہو لہا ان کا مطلب دیں میرے لیے کیا چیز چلیں میں ابتاز ہوں ابھی آپ کو مونس کی ہم نے نشانیاں ایک تو سب سے پہلے جو نشانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بائیلوجیکل مونس جو ہمیں جانرلوں میں انسانوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فلانی چیز مذکر ہے فلانی چیز مونس ہے تو ان میں ہم نے مذکر کے لیے حاضہ اور مونس کے لیے حاضی لگاتے ہیں یہ ہمیں نظر سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون مونس ہے کون مذکر ہے دوسری نشانی ہم نے وہ پڑھی تھی کہ جن کے آخر میں گولتا آتی ہے کیا آتی ہے گولتا یہ ہمیشہ مونس کے لیے ہم لگاتے ہیں بے شک کوئی اب کسی یعنی جو بھی چیز جس کے بھی آخر میں گولتا لگاتے ہیں اس کو ہم ایڈوی میں ایزا مونس کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر تیسی چیز ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جو جمع میں ہوتی ہے چیزیں ان کے لیے بھی ہم ایزا مونس یوز کرتے ہیں لیکن اس چیز کو ابھی آپ نے زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھا اس لیے میں ابھی تفصیل نہیں جاؤں گا پھر آپ نے یہ چوتھی چیز ہے کہ جو جسم کے ایزا آپ کے پاس دو ہیں وہ ہمیشہ مونس ہوتے ہیں جیسے ہاتھ آپ کے پاس دو ہیں ٹانگیں دو ہیں پاؤں دو ہیں آنکھیں دو ہیں کان دو ہیں یہ ہمیشہ کیا ہوتی ہیں مونس ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہ تھی ہاں کچھ سپیشل لفظیں جیسے کدرون آپ نے ایک پڑھ رہا تھا کدرون ہانڈی اب اس میں مونس کی کوئی نشانی تو نہیں پہ جاتی لیکن ہم اس کو ایزا مونس ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ سپیشل آز ہوتے ہیں ہمیں آپ کو یاد کرنے پڑیں گے لیکن ان میں کوئی متنا مسئلہ نہیں ہے پھر پانچی ایک اور چیز جو تھی نشانی وہ ہے آگ لگا آگ گولی چیزیں جو بھی چیزیں آگ ہوتی ہیں یا آگ لگاتی ہیں تو وہ بھی مونس ہوتی ہیں آگ لگانا بھی کام بھی مونس کا ہی ہے آگ لگانا کام بھی مونس کا ہی ہے تو آپ یہ یہاں ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ جو بھی چیز آگ لگاتی ہے اس کے لیے ہم ایزا مونس ہوتی اس کو ٹریٹ کرتے ہیں عربی میں ٹھیک ہے جیسے سورج ہے اس میں بھی آگ کی کالٹی ہے جی جی آگ ہے اور یہ جو گھڑوں میں آگ ہوتی ہے اس کو بھی ہم ایزا مونس ہوتی ٹریٹ کرتے ہیں آگ تو آپ لوگ بھی کافی لگاتی ہوں گی مجھ امید ہے خانہ پکاتے بندہ آگ کی آگ لگاتا ہے بلکل بلکل اور ساس بھو بھی آگ لگانے میں بہت مہاد ہوتی ہیں گھر میں یعنی کہ خانہ پکاتے ہوئے روزانہ آگ لگاتی ہیں چلیے اس کو یہ پانچ نشانی آپ یاد کرلیں مونس کی ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی آپ لگتے ہیں مجھ امید ہے اپنی ساس سے آگ لگائیں گی کافی زیدہ کھانہ پکانے کے لئے چلیے پھر آپ خود ہی لگا کے اس کو آگ لگا کے کھانہ پکا دینا ٹھیک ہم آگے پڑھتے ہیں آگے جی جی بولیں کچھ پوچھ نہیں ہے ہاں اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں آگ لگا کے کھانہ پکا دینا ورنہ وہ لگا دیں گی آگ ایک حساب ہے نا ٹھیک آگے ایک راب پڑھو یہ الفاظ جوہ سب آپ پڑھیں لی لکا لی میرے لئے لکا آپ کے لئے لہو اس کے لئے لہا اس عورت کے لئے اس کا ایک اور بھی مطلب ہے لی میرا لکا آپ کا لہو اس کا لہا اس عورت کا یہ بھی اس کا مطلب ہے جو آپ نے بتایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور آج ہم یہ دوسرا اور مطلب زیادہ اس کا پڑھ لیں ٹھیک لی اخسن واحدہ میری ایک پہن ہے اللہ کا اخن کیا آپ کے بھائی ہیں لا مالی اخن نہیں میرا بھائی نہیں ہے ٹھیک ہے آگے جنتہ پڑھ لیں دو اختی لہا اختی لہا اس عورت کے بھائی طفلوں صغیروں میری بہین کا اختی میری بہین میری بہین کا بھائی طفلوں صغیروں چھوٹا ہاں سر طفلوں بچہ نہیں ہوتا ہاں چھو بچہ ہی ہوتا ہے نا وہ طفلوں کا کیا مطلب آرہا ہے جائن میں آپ کی طفلوں بچہ ہی ہوتا ہے طفلوں بچہ ہی ہوتا ہے مطلب غلط بتایا آپ نے فائزہ آپ کہہ کریں جملے کا مطلب اس کا ہوگا کہ میرے دوست کے بھائی اور بہن ہیں ٹھیک ہے میرے دوست ہی مطلب بتایا آپ نے میرے دوست کا بھائی اور بہن ہیں اگر لکھا ہے نکول ہم کہتے ہیں اندی کتاب میری کتاب یا میرے پاس کتاب ہے وہ نکول لی اخون میرا بھائی ہے یعنی کہ انسانوں کے لئے لی لگاتے ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لئے ہم اندی لگاتے ہیں اور اس نے لکھا ہے لا نکول ہم نہیں کہتے اندی اخون یعنی کہ یہ غلط ہے اس نے کہا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا اندی اخون یہ جملہ غلط ہے ٹھیک ہے نکول کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں نکول ہم کہتے ہیں اندی کتاب میرے پاس کتاب ہے یا میری کتاب ہے تو اس نے ہمیں بتایا کہ ہم چیزوں کو ہم اندی لگاتے ہیں چیزوں کے ساتھ کیا لگاتے ہیں اندی ون اکول لی اخون اور ہم کہتے ہیں لی اخون میرا بھائی ہے جو بھائی بہن ہے یا اور انسان ہیں ان کے ساتھ ہم لی لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں لی اچھا ساتھ اس نے لکھا ہے لا نکول ہم نہیں کہتے لا نکول کا مطلب ہے ہم نہیں کہتے اندی اخون میرے پاس بھائی ہے یا میرا بھائی ہے تو اس نے کہا ہے جملہ غلط ہے تو آپ نے پوائنٹ یہ یا رکھنا ہے کبھی بھی کسی انسان کے لئے آپ نے اندی نہیں لگانا ٹھیک ہے لی لگانا ہے مطلب ہاں لی لگانا ہے ہمیشہ اب ہے لکھا ہوا ہے ماہ کا مطلب ہے ساتھ تو یہاں پہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب بھی ماہ لگے گا تو اگلے حرف کے ساتھ کسرا یا کسرا تین لگا دیں گے تو یہ ایک جملے چھ جملے دو زوی سباب پڑھیں دو جنرل سباب اور پھر دو فائزہ پڑھیں گے جی پوچھیں جی پوچھیں یعنی اس کے پاس کوئی شفاعت نہیں کرے گا تو وہاں تو اندہ ہی آیا ہے کیا آیا اندی آیت کونسی ہے دوبارہ پڑھیں لا جشفاؤ اندہ ہوا اور اس کے پاس کوئی شفاعت نہیں کر سکتا بغیر اس کی اجازتیں تو اس میں کیا جو ہونا چاہیے تھا آپ کی دل نظیق سر آپ نے پڑھایا نا کہ بھی کسی انسان کے لئے اندہ نہیں آئے گا کہ بے جان چیزوں کے لئے اندہ آئے گا وہ وہ چیز ہے وہ ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے قرآن بھی یہ جب قرآن کی باری آئے گی ابھی تو وہ کمپلیکس قرآن کے تو جو سب سے مشکل گرامر ہے وہ ہوتی اس میں جو پڑھیں جو پڑھیں جو پڑھیں جو پڑھیں مال مدیری مال مدیری مال مدیری جی سر چلے سر میں درسو ٹیچر بیٹھا ہے پرنسپل کے ساتھ ٹھیک ہے ایک من کون ماء کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ کون ہے جی فازا میئے یہ میرا دوست ہے میرے ساتھ میرا دوست ہے جی فازا بلکل غلط بلکل غلط تو زوجوہ سے واقعی یاد ہے اپنا کلاس کا ہم جب پڑھتے تھے یونیورسٹی میں پہلے سمیسٹر میں سب کو مطلب پتا تھا زوجہ کا چلتے کہ دوسرے سمیسٹر میں میں نے ایک دن کلاس والوں سے پوچھا سوال کہ ہزبینڈ کی ارمی کیا ہوتی ہے تو کسی بچارے کو پتا نہیں تھا کلاس میں کیونکہ ان کا کسی کا انٹریسٹ ہی نہیں تھا اس کلاس میں تو یہ ہوتا ہے چلیں آگے پڑھیں چھٹا جملہ پڑھیں بیٹی مطلب آپ نے غلط کا دیا مطلب غلط تھا سارا میرے ابو گھر سے نکلے میرے ابو گھر سے نکلے میرے ابو گھر سے نکلے پس پرازہ ماہو اور ان کے ساتھ کون نکلا ہے ٹھیک ہے پرازہ ماہو کون نکلا ہے کون نکلا ہے امی میرے چچا مذکر امی میرے چچا ٹھیک ہے میرے چچا بلکل ٹھیک ہے آگے آج کلاس کافی لمبی ہوگی اس کو کنٹینیو کریں یا بس کریں چابون مینٹ کی ہوگی ہے سوچ لیں آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کافی چھوٹیاں ہوگی ہیں ٹھیک ہے پہلی لائن یہ آٹھوں سوال کی چلے ٹھیک ہے پہلی لائن زویا پڑھیں بھائی تولی سوال کی بھائی تھی میرا دھر ٹھیک ہے جی جنت جی سر ابو ابو جن ابو کا آپ کے ابو جن ابو ہو اس کے ابو جن ابو ہا اس عورت کے ابو جن ابھی میری ابو جن ٹھیک ہے فائزہ آخ بھائی آخو کا آپ کے بھائی آخو ہو اس عورت کے بھائی آخو ہا اس عورت کے بھائی آخو میرے بھائی ٹھیک ہے جی اب پہلے دوزر آپ پڑھیں ابی و امی فیل بھائی تھی میرے میری میرے والد اور میری والدان گھر میں ہیں اینہ ابو کا یا حامد آپ کے ابو کہاں ہیں اے حامد زہابہ الیسو کی آپ گئے ہیں بزار کی طرف وہ گئے ہیں زہابہ وہ گئی وہ کیا ہاں تو ابو کیلئے وہ گئی مارکٹ وہ مارکٹ گئے ہیں وہ مارکٹ گئے ہیں جی جنت وہ بھائی سر آخو گا تبیبن کیا آپ کی آخو گا کیا آپ کی بھائی ڈاڑ رہے ہیں ہم ہم نہیں ہوا مدرس وہ ٹیچر ہے ٹھیک ہے زینب فیل فیل طرح زینب ریاض میں ہے ہم صحیح شہر ہے نا ریاض بلکل جی ریاض شہر شہر کا نام ہے اس کے بھائی طائف میں ہے اور اس کے ابو مدینہ منورہ میں ہے ٹھیک ہے جی جی فائزہ حاضر طالبون ابو وزیر کا سٹورنٹ کے ابو وزیر ہے صحیح ہے وہاں ہوں ہوں اور ان کے فائزہ راجر ہیں وہ ایک ہڑے راجر ہیں ٹھیک ہے جی آگے زہبہ اکھی ان کے بھائی گئے ہیں انہوں نے مدرساتی مدرسا وہ زہبہ ابھی اور میرے بارے گئے ہیں انہوں نے جامعہ اینو اس میں بس ایک چیزیں کے جو جو نام مردوں کے ان کے ساتھ ہم تنویل لگاتے ہیں لیکن جو جن ناموں کے آخر میں یہ تا مربوطہ آتی ہے ان کے ساتھ ہم دمہ لگاتے ہیں تو چار چار جی پہلے چار نام آپ پڑھیں زویا جنت آپ پڑھ لیں خالی دن ٹھیک ہے آگے جنت ٹھیک ہے ہم سے تو امارون ٹھیک اور انسن انسن صحیح ہے اب فائزہ انسن داری افرمہ سے پڑھنا نا ماویہ ماویہ تو ماویہ ماویہ تو احمد حامد 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 اسامہ 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 تو حامد سر آپ نے خوری دکا جن میں تہیر آئے گا اب اسی دمہ لگانا ہے تو ہاں نا تو اسامہ تو ہوگا پھر پیش کو کہتے ہیں دمہ فتح کو کہتے ہیں زبر زیر کو کہتے ہیں کسرا پیش کو کہتے ہیں دمہ اور سکون کو سکون نہیں کہتے ہیں دال نہیں کہتے ہیں سکون کہتے ہیں سکون نہیں کہتے ہیں آوہ چلیں ٹھیک ہے آگے چلیں اسلامتو اکرماتو 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 تلہتو ٹھیک ہے تلہتو آگے کلماتو جدید ہے یہ ہیں چار تین سات لفظیں پہلے تین کا فائضہ آپ بتائیں مطلب شہر شہر واہدن ایک جی آگے جنت جی سر یہ کیا لکھا ہوا ہے سر فتہ جی فتہ کیسے کہتے ہیں فتہ ابھی تو یاد تھا کوئی اور بتا دی نو جوان ٹھیک ہے نو جوان مہا ساتھ تفلو بچہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی آگے نیا سبک انشارہ کل شروع کریں گے ٹھیک ہے جی